بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے گھروں میں ہستا بستا رکھے خوش و آباد رکھے آمین سم آمین تو فرنس آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیرے سے ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں شامی ٹکیاں اور انشاءاللہ تعالی کمنگ سون میں آپ کو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ برگر بنانا بتاؤں گی پاکستانی برگر بہت ہی مذہدار سی یہ ریسیپی ہے اور ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ نے اچھا یہ جو ہے نا ریسیپی میں نے اپنے چینل پہ رکسانہ فورس سیکریٹ پہ بھی جو ہے نا وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اور بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت ہی کم انگیڈنس میں جو ہے نا یہ بن جاتی ہے تو ضرور بنائیے گا اچھا میں شامی ٹکیاں جو ہے نا وہ بنا رہی ہوتی ہوں گوشت کے ساتھ میں کمے کے ساتھ نہیں بناتی اگر آپ ریشے دار جو ہے نا وہ شامی ٹکیاں اگر چاہتے ہو کہ بنے تو اس کے لیے آپ کو ایسی ہی کرنا ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا وہ گوشت جو ہے نا اس کے ساتھ ٹکیاں بنانی ہوں گی ٹھیک ہے جی تو یہ میں گوشت کے ساتھ ٹکیاں بنا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ ریشے دار کرنا ہے تو اس کے لیے جی آپ کو جو ہے وہ زیادہ بڑی جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہیں یعنی بیو کی بوٹیاں چاہیے ہوتی ہیں اچھا یہ میں نے مٹن کے ساتھ بنائی تھی اچھا میں اونین جو ہے نا وہ میں پہلے نہیں ڈالتی اونین جو ہے میں بعد میں ہی ڈالتی ہوں اس سے جو ہے نا وہ شامی ٹکیا بہت ہی مزیک ہی بنتی ہے تھوڑی تھوڑی سی جو کریسپی ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا تو اس سے یہ بنتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو مکشور جو ہے الحمدللہ زبادہ سا ہمارا مکشور ریڈی ہو چکا ہے میرے بچے تو اسے ویسی ہی کھا جاتے ہیں انہیں یہ بہت ہی مزیک کا لگتا ہے اور میں شامی ٹکیا ہم بعد میں بناتی ہوں پہلے وہ جو ہے نا اسے ویسی ہی جو ہے نا وہ کھاتے ہیں تو ویری ٹیسٹی مزیدار سا یہ مکشور جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں ٹکیا کرنے جاری ہوں فرائے اور آپ کو پتہ ہے ایک کے بعد جو ہے نا میں فوراں سے شامی ٹکیاں اور کیمے والی ٹکیاں اور بس اس ٹائپ کی جو ہے نا ہمیں چاہیے ہوتے ہیں یعنی جیسے کہ گولا کباب ہیں یا پھر آسی کباب ہیں انشاءاللہ کمنگ سون میں آپ کو ترکش کباب بنانا بتاؤں گی بہت ہی مزیدار سی وہ ریسپی ہے اور صرف دو سے تین چیزیں اس میں ڈلتی ہیں مسالوں میں اور ویری ٹیسٹی ٹھیک ہے نا تو ضرور انشاءاللہ میں آپ کو وہ بنانا بتاؤں گی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اپنے چینل پر آپ کو بتاؤں تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے تو انشاءاللہ آپ کی بہن نے آپ کو وہی ریسپی بتانی ہے بس آپ کو شوک ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے لڑکیوں میں کیونکہ وہ والی میری بہنیں یا وہ والی میری بیٹیاں جنہیں کھانے پکانے کا شوک بلکل بھی نہیں ہے لیکن سیکھنا چاہیے میں یہ کہوں گی شوک ہے یا نہیں آپ سیکھو گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے بہت کم خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بیٹھے بٹھائے سب کچھ بنا بنا سامنے مل جاتے ہیں لیکن میں یہی کہوں گی کہ ہر لڑکی کو ہر بیٹی کو کوکنگ آنی چاہیے اور یقین کریں جو کوکنگ کے ساتھ گھر والوں کا دل جی سکتے ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں اور ہاں ایک چیز پہلے ہوگی وہ ہے فرسٹ اخلاق اخلاق اچھا ہوگا کوکنگ اچھی آتی ہوگی جو گھرداری ہے وہ اچھی آتی ہوگی تو بس پھر وہ دل جیت لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میری بیٹی نے جو ہے وہ چٹنی بنا لی تھی بہت مزیدار سی ہے گرین چٹنی بناتی ہے تو میں ہمیشہ ختیجہ سے ہی کہتی ہوں چٹنی بنانے کے لیے تو شامی کباب کے ساتھ آپ کو پتا ہے چٹنی ہو ساتھ میں سیلیڈ ہو سیلیڈ کونسا ہو یعنی کہ اونین بس اور کچھ بھی نہیں تو آپ نے یہ ضرور بنانی ہے ٹرائی کرنی ہے مجھے کمیٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری بتائیوی ریسپیز کیسی لگتی ہیں اگر آپ اور بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو نو ایشو تو آپ نے کمیٹ میں جانا ہے اور کمیٹ لکھ کے بتا دینا ہے کہ مجھے یہ بنانا سیکھنا ہے آپ سے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو فوراں سے بنانا بتا دوں گی ٹھیک ہے جی تو اگر چاہتے ہو آپ کے میرے ساتھ آپ کی فٹ سے بات ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسٹرگرام پہ جانا ہے وہاں پہ ڈی ایم کر دینا ہے تو انشاءاللہ وہاں آکے میں آپ کو آنسر دے دوں گی یہاں کافی سارے برطن پڑے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں جب پلیٹیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اکثر ڈیش وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر نشان ہو جاتی ہیں اچھا ایک بات اور بتا دیتی ہوں کیا کیا میری بیٹی نے اسے پتہ نہیں تھا کہ چولے کی نا نیچے یعنی بہت زیادہ بلیک بلیک جو ہے نا وہ دھوہ سا آ رہا تھا وہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہوتا ہے ایسا مسئلہ تو اس نے کیا کیا حالانکہ دیشکی وغیرہ جو ہے وہ ڈیلی ہی باش کرتی ہے لیکن اس دن اسے پتہ نہیں چلا چولے کی وجہ سے نا جو ہے نا وہ کالس سی نا دیشکیوں پہ لگ گی اس نے کیا کیا سپنچ کے ساتھ اس نے صاف کیا اس نے اسے پتہ نہیں تھا اس نے اس کے ساتھی برطن وغیرہ جو ہے نا وہ سارے دھو لیے یعنی کے گلاس وغیرہ تو وہ جتنی بھی کالس سی نا ساری گلاسوں پہ لگ گی تو میں نے کیا کیا تو اسے کلوڑیکس والا جو پانی ہوتا ہے نا میں نے اس میں ڈال دیا اس سے پلیٹیں جتنے بھی نشان پڑے ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے صاف ہو جاتے ہیں نیٹ اینٹ کلین ہو جاتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈوٹیل کے ساتھ میں بتا ہوں تو اس کے بھی آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ڈوٹیل کے ساتھ بتا دوں گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پوٹیٹرو رول چپس بہت ہی مزیدار سی بہت ہی مزیدار لگتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بارشوں کا سیزن ہے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور اس میں ضرور ٹرائے کیجئے گا کوئی نہ کوئی سنیک کھانے کو دیل کرتا ہے تو یہ آپ نے ضرور بنانا ہے ٹرائے کرنا ہے اور اس میں برکوش سیمپل ایک میں سالڈ ڈاری ہوتی ہوں اور چارٹ مسالہ اینڈ جو ہوتے ہیں پارس لے ٹھیک ہے اس کی کمپریڈ ریسی پی آپ نے جا کے دیکھ لینا ہے میرے چینل پہ رکسانہ فور سیکریٹ پہ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا ہر ریسی پی مل جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں نائٹ میں بہت تیز بارش ہوتی شاید ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی بارش لیکن بہت تیز بارش ہوتی رات اور ہم تو چھت پہ چلے گئے تھے اور بچوں نے خوب انجائی کیا اور بس یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تیز بارش ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ سے بھی رحمت کی بھی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے تو بھی میں نے کیا کیا ہے تو بچوں کو جو ہیں وہ میں نے گلگلے بنا پکے cu بہت مزید دار سے یہ گلگلے بنتے ہیں اس میں میں نے تین کپ میدہ اور میں نے اس میں دو چھٹکی بیکنگ سوڈا اور ایک چھٹکی میں نے بیکنگ پورٹر اس میں ایڈ کیا ہے ometer harmon حل آمی اور اس کے بعد میں اس میں کے لیئے کے لیے آج کاریے دنے بھی آج کر سکتے اس کے بعد آپینے میں د понимаю اچھے مکشجر بنا لیں یہاں پہ چائے بھی بن رہی تھی ساتھ ساتھ بارش کے ساتھ ساتھ بارش میں سنیکس اچھے لگتے ہیں چائے تو پھر کیا بات ہے اچھا بعض وقت ہوتا ہے کہ یہ گلگلے جو ہیں وہ کسی سے اچھے نہیں بنتے بکھر جاتے ہیں یا ان کے اچھے سے پھولتے نہیں ہیں تو وہ پتہ بکھرتے کیوں ہیں ایک تو آپ بیکنگ سوڈا زیادہ ڈال دیتے ہو دوسری بات یہ ہوتا ہے یا پھر اس کا مکشر بہت زیادہ ہی پتلا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے گلگلے بہت اچھے بن جاتے ہیں پرفیکٹ بن جاتے ہیں اگر میں اس سے چاہوں تو اس سے زیادہ بول کی شکل میں بھی بنا سکتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک کر کے ٹھیک ہے لیکن بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لیمیٹیڈ ڈالنا ہوتا ہے جتنا آپ کو بتایا جاتا ہے وہ اتنی کونٹیٹی میں ڈالیں گے کبھی بھی آپ کے گلگلے خراب نہیں بنیں گے ٹھیک ہے جی تو بلکہ پرفیکٹ بنیں گے انشاءاللہ اچھا میں مہدے کے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کے بھی بنا سکتے ہو اس کے کیا کہتے ہیں گندم کے آٹے کے ٹھیک ہے اس کے بھی بنا سکتے ہو اگر چاہو تو دونوں کو مکس کر کے بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ڈپینٹ ہے اچھا یہاں پہ میں نے زیادہ پھولے پھولے نہیں رکھے ٹھوڑے سے کم پھولے رکھے ہیں میں نے تو اگر آپ اس میں زیادہ کرنچ کرنا چاہتے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آپ مجھے اجازہ دیں اوکے اللہ حافظ